جی جیسے آپ لوگ کو معلوم ہے فیلحال 22 تاریخ دوپیر تک جو ہے کوئی ویدر سسٹم نہیں ہے ویدر بلکل ٹھائی ہے اور ایسے میں بلکل ٹھن پورا برقرار ہے جمہو کشمیر میں بھی اور خطہ لڈاک میں بھی تو مائنس سیون مائنس ایٹ کے آس پاس گیا ہے فیلحال پچھلے تین چار دنوں میں اور ابھی بھی مائنس سیون آج ریکارڈ کیا گیا تھا سنگرد میں باقی جمہوں میں بھی مائنس دس مائنس آڑ کے آس پاس چل رہا ہے اور فیلحال جو ہے 22 شام سے ایک ویدر سسٹم آ رہا ہے 22 لیٹ آفٹرنون سے ہی کلاوڈی ہونا شروع ہو جائے گا اور برہباری کے چانسز ہیں خاص کر 22 لیٹ نائٹ سے لے کے تربیس شام تک اور اسی بھی جو ہے لائٹ ٹو موڈریٹ سنو فال کے چانسز ہیں خاص کر پلینز میں اور کچھ کچھ جگہوں پہ موڈریٹ سنو فال کے چانسز ہیں خاص کر سعود کشمیر کے جو ڈسٹرک سے یہاں نور کشمیر میں بارہ ملا بانڈی پورا کوپورا ان سارے ایریاز میں اور کچھ جگہوں پہ جو ہے ہیوی سنو فال کے چانسز ہیں پارٹیکلرلی شوپین انانناک ڈسٹرک کے جو ہائی ریجز ہیں کلگام ڈسٹرک کے جو ہائی ریجز ہیں اور ٹنل کا جو ایکسی سے باقی یہاں بٹور بادروہ سائٹ میں ان سارے ایریاز میں کچھ ایک جگہوں پہ ہیوی سنو فال کے چانسز ہیں ٹرہ بیس تاریخ کو باقی ایز آب ناؤں ٹرہ بیس سے پھر ٹرہ بیس شام سے دیرے دیرے سسٹم ویک ہوگا اور چوبیس دوپیر سے جو ہے ایمپرومنٹ ہوگا اس کے بعد ویدر جو ہے اٹھائیس تاریخ تک ٹرائی رہے گا اٹھائیس جنواری کے اور اسی بیس جو ہے جہاں تک یہ ٹھنڈ کا سوال ہے ٹرہ بیس چھو بیس کے اسپاس تھوڑا صدار ہوگا اب منیمم میں اور تھوڑا سا راحت ملے گا لوگوں کو خاص کر جو کڑاکے کی ٹھنڈ ابھی چل رہی ہے اس سے تھوڑا سا یہ لہر جائے گی یہ ٹوٹ جائے گی اور اٹھائیس تک جو ہے ٹرائی رہے گا پھر تھوڑا سا اور ٹھنڈ بڑھ سکتی ہے چھوڑیس ستہیس اٹھائیس کے اسپاس فیلحال یہ دو تین دن کے لیے تھوڑا سا راحت ملے گا ابھی ایک دو دن بیس اکیس تک یہ ٹھنڈ رہے گا ٹرہ بیس چھوڑیس کو کم ہوگا ٹھنڈ ٹھوڑا اور پھر سے چھوڑیس ستہیس اٹھائیس کے اسپاس پھر سے تھوڑا سا ٹھنڈ بڑھ سکتا ہے